جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر ورفیت سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے لگے ہیں کیتھوڑ رے آسیلسکوپ کے متعلق یہ 10 فیزیکس کا چپٹر نمبر 16 ہے اس کا سیکنڈ ٹیپک ہے کیتھوڑ رے آسیلسکوپ اس پہ آج ہم بات کریں گے بات کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل پر آپ اگر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس چینل پر آپ کو 10 فیزیکس کا اس سے پہلے 16 سے پہلے جتنے چپٹر ہیں وہ ان کی سیریز آپ کے پاس ریویجن سیریز جو آیا ہے چپٹر ریوائز کی ہوئے ہیں میں نے ان ساری کی ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان ویڈیوز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کی بہتری یا کسی قسم کی سجیشن کے لیے آپ ویڈیو کے آخر پہ کمنٹ کر کے اپنی جائے سے آگاہ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس سی آر او کیتھوڑ ریا سیلسکوپ کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک ڈیوائز ہے جیسا کہ ہم نے اس چپٹر کی شروع میں پڑھا کہ ہم الیکٹران کو یوز کرتے ہوئے اس کی اپلیکیشن کو سٹڈی کرتے ہیں مختلف ڈیوائز میں تو یہ الیکٹران کی بیم کی اپلیکیشن میں سے ایک اپلیکیشن ہے سی آر او جس کو ہم گراف پلات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی قصصی دیفنیشن اس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سی آر او ہے سی آر او از اگراف پلاتنگ ڈیوائز کہ یہ آپ کے پاس گراف کو پلات کرنے کے لیے ایک ڈیوائز ہے تو سی آر او میں آپ کے پاس سی آر او کی اپلیکیشن کیا ہے اور اس کی کنسٹرکشن کیا ہے سی آر او میں آپ کے پاس بنیادی دوپر تین بنیادی چیزوں سے یہ مل کے بنا ہوتا ہے کون کون سی سب سے پہلے آپ کے پاس ہوتی ہے الیکٹران گن یہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے الیکٹران گن یہ آپ کے پاس ایک ہیٹڈ فیلمنٹ اور ایک کیتھوڈ پر مستمیل ہوتی ہے اس کو آپ کیا کہتے ہو ہم نے اس کے بارے میں آلیڈی میری ویڈیو وجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ الیکٹران گن پر موجود ہوتا ہے یہاں اس کے ایک الیکٹران گن ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم الیکٹران بیم کو کرتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کے پاس اس میں موجود ہوتی ہے ڈیفلیکٹنگ پلیٹس ڈیفلیکٹنگ پلیٹس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ آپ کی جو بیم جنریٹ ہوتی ہے اس بیم کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ہمارے پاس دو ڈیفلیکٹنگ پلیٹس ہوتی ہیں ایکس الانگ دا ایکس ایکسز اور الانگ دا وائی ایکسز ڈیفلیکٹنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو مزید ڈیٹیل ہمیں ابھی دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے فلوریسنٹ سکرین فلوریسنٹ سکرین کیا ہے فلوریسنٹ سکرین اور ڈیفلیکٹنگ پلیٹس کے بارے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں الیکٹران گن کے بارے میں الیکٹران گن کیا ہے الیکٹران گن آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہے جس کی مدد سے آپ الیکٹران کو الیکٹران بیم جنریٹ کرتے ہو اور اس کو آپ آگے استعمال کرتے ہو تو یہ آپ کے پاس مستمیل ہوتی ہے ایک ٹنگسٹن فیلمنٹ پہ اس میں آپ کے پاس ٹنگسٹن فیلمنٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے 6 وولٹ سے اپریٹ کرتے ہو اور یہ ہیٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کیتھوڑ کو اور اس کیتھوڑ سے آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ الیکٹران بیم جنریٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس الیکٹران گن میں آپ کے پاس ایک فوکسنگ اینورڈ ہوتا ہے کہ این اوڈ آپ کے پاس سے پہلے آپ کے پاس ایک گریڈ ہے اور این اوڈ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس الیکٹران پرڈیوز ہوتے ہیں اور ان کی قوانٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہمیں اپنی کہ ہمیں کتنے نمبرز آف الیکٹران یا کتنی اس کی انٹینسٹی چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے یہاں پہ ہمیں ایک گریڈ لگائے ہوتا ہے جس پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے اس پر بھی کیا ہوتا ہے نیگٹیو چارج ہوتا ہے یہ نیگٹیو چارج کو کیا کرتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک انوڈ ہوتا ہے یہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور انوڈ پر ہائی پازیٹو فرننشل ہوتا ہے یہ پازیٹ انوڈ جو ہے یہ پاسیٹو آنوڈ electrone کو اپنی طرح اڈریکٹ کرتا ہے اور اس گریڈ کی میں سے ہم اس کے جو الیکٹران کا فلو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کنٹرولڈ اماؤنٹ آف الیکٹرانز کو ہم پاس اوٹ کرواتے ہیں اس فوکسنگ این اوٹ کے دو کام ہیں ایک تو یہ آپ کے پاس ایکسلریٹ کرواتا ہے الیکٹرانز بیم کو دوسرا یہ آپ کے پاس اس کو فوکس کرتا ہے مین کہ وہ سپریڈ اوٹ ہوتے ہیں جب جنریٹ ہوتے ہیں جس طریقے سے ایک بلب ہے تو بلب میں سے جب لائٹ نکلتی ہے تو آپ کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر طرف سپریڈ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم ایک پن ہول جو اگر اس میں سے بنا دیں کوئی شروع کر دیں تو اس میں سے لائٹ جو ہوتی ہے وہ یونی ڈیریکشنل ایک ڈیریکشن میں ہو جاتی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کو یونی ڈیریکشنل کرنے کے لئے ایک ڈیریکشن میں کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو بیم کی شکل دینے کے لئے آپ استعمال یہاں پہ فوکسنگ انوڈ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ جب بیم یہ بیم کریٹ کرتا ہے تو بیم کے بعد اس بیم کو ہم نے آگے گراف کی شکل دینی ہوتی ہے ہم دو پلیٹس استعمال کرتے ہیں ایک وائے ایکسز اور ایک ایکس ایکسز کی دو جو پلیٹیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے پڑی ہوتی ہیں اور دو اس طریقے سے پڑی ہوتی ہیں اب یہ دو پلیٹیں جب ان دو پلیٹوں میں سے آپ کے پاس یہاں سے اپس کوئی الیکٹرون جب بیم گزرتی ہے تو اس پہ الیکٹرک فیڈ ہوتا ہے تو اس الیکٹرک فیڈ کے ذریعے ہم الیکٹرون بیم کو اوپر یا نیچے الانگ در وائی ڈریکشن اس کو کیا کر سکتے ہیں وہ اکروا سکتے ہیں پردنشل کو کام زیادہ کر کے کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ الیکٹرون پر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے نیکٹیو چارج ہوتا ہے اور ہم اگر ایک طرف پازیٹیو پردنشل کو زیادہ کرتے ہیں تو وہ اس طرف اس کی ریفلیکشن کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی دوسری پلیٹ جو ایکس ایکسز کے الانگ آپ کو ڈائی وارڈ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے اس طریقے سے کہ یہ اس طریقے سے اسے بیم جب بزرتی ہے تو وہ الانگ دی ایکس ایکسز وہ اس بیم کو کیا کرتی ہے الانگ دری enjoyed کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس الانگ دوائے ایکسز اور الانگ دیکھ ایکسز ہم اس کے مدد سے یہاں پہ کوئی بھی گراف حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک گراف فلاٹنگ دیوائس ہم نے اس چیز کو دیکھا اس کے بعد آپ کے پاس ہمارے پاس یہاں پہ جو فاس سکرین ہوتی ہے جب الیکٹران اس کے ساتھ سٹرائک کرتا ہے کسی بھی پوائنٹ میں سٹرائک کرتا ہے تو اس کے اوپر فاس فورس لیئر کی کوٹنگ ہوتی ہے فاس فورس لیئر کی کیا ہوتی ہے یہ جب اس کے اوپر فاس فورس کے اوپر آپ کے پاس لائٹ کیا سٹرائک کرتی ہے الیکٹران سٹرائک کرتا ہے تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہاں پہ روشنی کریئٹ ہوتی ہے تو اس سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پاس ویزیبل ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ہم اپنے سکرین پر اس الیکٹران کا جو سٹرائکنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ اس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں ویزیبل ہو جاتا ہے اور وہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا گراف وہ کس شکل میں بن رہا ہے تو یہ آپ کے پاس تین پوائنٹس ہو گئے اس میں آپ کے پاس کیا ہو گیا ایک آپ کے پاس سب سے پہلے الیکٹران گن ہو گئی اس کے بعد فوکسنگ پلیٹس ہو گئی اور تیسری چیز آپ کے پاس کیا ہو گئی سکرین آ گئی اب یہ آپ کے پاس تھا اس کے ورکنگ اور اس کے بعد سی آر او استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے کیا تھوڑ رہا سیلوشکوپ کو جیسے کہ آپ کو بتا ہے جیسے کہ یہ گراف کے لیے استعمال ہوتا ہے گراف پلاتنگ کے لیے دیوائیس تو جب ہمیں گراف کو اسی بھی چیز کرے جب ہمیں گراف مل جاتا ہے تو ہم اس کی مختلف چیزیں معلوم کر سکتے ہیں ہم اس سے فریکوینسی معلوم کر سکتے ہیں ایمپلیچیوڈ معلوم کر سکتے ہیں ٹائم پیورٹ معلوم کر سکتے ہیں ویو کا اس کی manufactے ہم دو ویو کو آپس میں کمپیر کر سکتے ہیں یا آپس میں ان دونوں کو کورلیٹ کر سکتے ہیں بنیاد پر ہم اس کو مختلف جگہ پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ display کی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس radar میں استعمال ہوتا ہے کہ وہاں پہ اپنا data جو display کرنے کے لئے آپ استعمال کرتے ہو دوسرا آپ اس کو کیا کرتے ہو eco sounding کے لئے استعمال کرتے ہو equal sounding کیا ہے کہ سطح سمندر کے نیچے جو آپ کے پڑی ہوئے چیزیں ہوتی ہیں ان کی گہرائی معلوم کرنے کے لئے یا کوئی بھی چیز جو کتنی گہری ہے اس کی گرائی کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس پر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہمارے پاس تھا جی آج کیتھوڑ رہے ہیں اس ویلسکوپ اس کے بعد نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے لاجک سٹیٹس اور لاجک گیٹ کے متعلق تو آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اس آدھیہ کے گھنٹک نشان پر کلک کر لینا ہے کسی بھی رائے بات کے رائے دینے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ